اور شہرشید صاحب کا مشہورے زمانہ سٹائل اور ہتھکڑیاں پہن کے سنجدت کی طرح عدالتوں میں انٹری دیتے ہیں شہرشید صاحب کا یہی قصور ہے انفرمیشن کو کاپی کیا عمران حان صاحب سے ایک انٹرویو کے اندر بیان کر دی عمران حان صاحب کے جتنے بھی پتے تھے کھیل لیے اندر میں سے اپنی اولاد کو بھی پاکستان کے اندر بلائیں پہلے میرے بچے بھی جیل میں جائیں گے جی دوستو عمران حان صاحب کو شہرشید صاحب کو جیل سے نکلوانے کے لیے مدد کرنی چاہیے جی ہاں عمران حان صاحب ہی وہ انسان تھے جنہوں نے آصف علی زرداری کے اوپر یہ الزام لگایا تھا کہ ان کے خلاف ایک سازش رچی گئی ہے کہ عمران حان صاحب کو قتل کروایا جائے اور عمران حان صاحب نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ عصف علی زرداری صاحب نے عمران حان صاحب کے خلاف ایک دہشتگر تنظیم کو سپاری دی ہے کہ وہ عمران حان صاحب کا قتل کر دے اور عمران حان صاحب کے الفاظ کو ہی کاپی کرتے ہوئے اور عمران حان صاحب سے ہی انفرمیشن لیتے ہوئے شہرشید صاحب نے بھی بیان دیا کہ ان کے پاس یہ ثبوت ہے کہ عمران حان کے قتل کی سازش کے اندر آصف علی زرداری صاحب ملوث ہیں اور دوستو اسی بنا کے اوپر آصف علی زرداری نے اور ان کے چاہنے والوں نے شہرشید کے اوپر کیس کیا اور شہرشید صاحب ابھی جیل کی ہوا کھا رہے ہیں کبھی عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں کبھی سگار پی رہے ہیں کبھی غصے میں آ کر دل ملا کر سب سیاستدانوں کو جو کہ پی ڈی ایم کے ہیں ان کو گالیاں دیتے ہیں چاہے وہ رانہ سناولہ ہو نواز شریف صاحب ہوں یا شباز شریف صاحب ہوں یا بلاول بٹو ہو اور یا آصف علی زرداری صاحب ہوں اور شہرشید صاحب کا مشہور زمانہ سٹائل کے وہ سگار لگا کر اور ہتھکڑیاں پہن کے سنجدت کی طرح عدالتوں میں انٹری دیتے ہیں اور پولیس والوں کو بھی گالیاں دیتے ہیں اور کبھی دھکے مارتے ہیں مکے مارتے ہیں دوستو یہ ایک سیاستدان نہیں لگتا بلکہ ایک پنجابی مووی کا مولا جٹ لگتا ہے اور یا پھر واسطب مووی کا سنجدت لگتا ہے دوستو شہرشید صاحب اس وقت ایک پریشانی کے اندر ہیں وہ جیل کی ہوا کا کھا رہے ہیں اور شہرشید صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو ساری ساری رات سونے نہیں دیا جاتا مگر عمران حان صاحب کیسے لیڈر ہیں جو کہ اپنے گھر کے اندر جو کہ ان کا زمان پارک لاہور کے اندر گھر ہے میٹھی نیند روز سوتے ہیں اور اپنے پلستر کے اوپر پٹیاں کر کے سوشل میڈیا کے اوپر بھی آتے ہیں اور اپنی مشہوری بھی کرتے ہیں اور تکلیف کون برداشت کر رہا ہے شہرشید صاحب اور شہرشید صاحب کا یہی قصور ہے کہ انہوں نے انفرمیشن کو کاپی کیا عمران حان صاحب سے اور وہی انفرمیشن ایک انٹرویو کے اندر بیان کر دی اب عمران حان صاحب کو چاہیے کہ وہ شہرشید صاحب کی مدد کریں اور ایک بیان دیں کہ یہ جو انفرمیشن شہرشید صاحب نے انٹرویو کے اندر دی یہ دراصل عمران حان صاحب کے بیانات ہیں اور شہرشید کا اس میں کوئی قصور نہیں اگر آپ نے پکڑنا ہے تم مجھے پکڑ لو عمران حان صاحب دوسری طرف جیل برو تحریک چلا رہے ہیں تو سب سے پہلے عمران حان صاحب کو چاہیے کہ وہ خود جا کر اپنے آپ کو کہ وہ خود جا کر اپنے آپ کو رضا کرانہ طور کے اوپر اریسٹ کروائیں اور پھر اس کے بعد اپنے چاہنے والوں کو کہیں یا فالورز کو کہیں کہ وہ بھی جیل کے اندر جائیں اور عمران حان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہر حلقے میں سے پانچ سو بندہ جو ہے وہ رضا کرانہ طور پر پولیس سٹیشن جائے اور اپنے آپ کو جیل کے اندر اریسٹ کروائے میں عمران حان صاحب سے کہتا ہوں کہ عمران حان صاحب کے جو حلقے کے لوگ ہیں جو کہ ممبر اسیمبلی ہیں وہ تو چند گنے چنے وہ بھی سندھ اسیمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں پنجاب کی اسیمبلی تو ویسے ہی ٹوٹ چکی ہے اور خیبر پختون ہوا کی اسیمبلی بھی ٹوٹ چکی ہے ان دونوں سیمبلیز کے اندر عمران حان صاحب کا کوئی بھی میمبر نہیں ہے اور اگر آپ قومی سیمبلی کے اندر دیکھیں تو عمران حان صاحب کے سارے کے سارے ایم ای نیز جو ہیں وہ مصطفی ہو چکے ہیں اور رہ چکے ہیں چند گنے چنے سندھ سیمبلی کے اندر لوگ اور اب یہ سارے کا سارا پریشر جو ہے ساری کی ساری گرفتاریاں جو ہیں یہ کہنٹ دینا چاہتے ہیں سندھ صوبے کے اندر اور پھر ان کے ساتھ جو سلوک ہوگا وہاں پہ کیا عمران حان صاحب اس کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں ان لوگوں کے گھروں کے اندر راشن کون ڈالے گا ان کے بچوں کو کون کھلائے گا اور ان کی فیملیز کی دیکھ بال کون کرے گا یہ بھی عمران حان صاحب کو کوئی ایکشن پلین جو ہے وہ بتانا چاہیے تھا مگر عمران حان صاحب ہیں تو صرف خاموش عمران حان صاحب کے جتنے بھی پتے تھے عمران حان صاحب نے بڑے ہی شاتر طریقے کے ساتھ کھیل لیے اب عمران حان صاحب کے پاس کوئی بھی پتہ باقی نہیں رہا اور اب صرف رہ چکا ہے تو وہ ہے الف لیلوی جیل برو تحریک اب یہ کتنی کامیاب ہوتی ہے میرے خیال میں تو نہیں ہوگی اگر آپ کے خیال میں ہے تو ہمیں کامنٹس میں بتائیے گا اور اس کے بعد عمران حان صاحب نے یہ کہا کہ جرنل لوگ جو ہیں وہ بھی جا کر اپنے آپ کو گرفتار کروائیں جیلوں میں جائیں میں عمران حان صاحب سے کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے بچوں کو جیلوں میں ڈلوا رہے ہیں سب سے پہلے عمران حان صاحب کو چاہیے کہ لندن میں سے اپنی اولاد کو بھی پاکستان کے اندر بلائیں اور انہیں کہیں کہ سب سے پہلے میرے بچے بھی جیل میں جائیں گے اور اس کے بعد وہ آنٹیز جو کہ لندن کے اندر نواز شریف صاحب کے گھر کے سامنے جا کے گالیاں دیتی ہیں گلی زبان استعمال کرتی ہیں پروٹیسٹ کرتی ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اب وہ پاکستان جائیں اور اپنے آپ کو گرفتار کروائیں آپ کے عمران حان کو آپ کے لیڈر کو آپ کے کپتان کو آپ کی ضرورت ہے اور وہ سوشل میڈیا پہ آنے والا ایک پی ٹی اے کا لڑکا بھی ہے جس کی امی بہت بڑی عمران حان صاحب کی فین ہے اور وہ اپنی امی کے ساتھ نواز شریف صاحب کے گھر کے سامنے جاتا ہے اور پروٹیسٹ کرتا ہے اس لڑکے کو اور اس کی امی کو بھی چاہیے کہ وہ پاکستان میں جائیں اور جا کر جیلوں میں گرفتار ہوں لندن کی جیل میں نہیں پاکستان کی جیل میں جائیں پاکستان کی جیل میں جائیں جہاں پہ بڑے بڑے موچھوں والے انکلز ان کا انتظار کر رہے ہیں آجا میرے بالما تیرا انتظار ہے مگر مجھے پتا ہے کہ یہ جتنی بھی آنٹیز ہیں اور جتنے بھی پپو ممی ڈیڈی بچے ہیں وہ لندن سے کبھی بھی پاکستان نہیں آئیں گے اور نہ ہی اپنے کپتان کی سپورٹ کے لیے جیل برو تحریک کا حصہ بنیں گے دوستو ان لوگوں نے کبھی بھی جیلیں نہیں برنی اگر انہوں نے کچھ برنا ہے تو سوشل میڈیا کے اوپر کومنٹس جو ہیں وہ گالیوں سے برنے ہیں یوٹیوب کے اوپر جو کومنٹس ہیں وہ گالیوں سے برنے ہیں اگر آپ نے ان سے گالیاں بروانی ہے چاہے جتنی مرضی نکلوالے چاہے سوشل میڈیا کے اوپر جتنی مرضی کومنٹس میں گالیاں دلوانی ہیں ان سے دلوالے یہ آپ کے کومنٹس باکس کو بر دیں گے مگر جیلیں برنا نہ مشکل ہے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا عمران حان صاحب اس تحریک میں کامیاب ہوں گے کے نہیں کیا عمران حان صاحب شہر شیر صاحب کی مدد کریں گے کے نہیں تاکہ وہ جیل سے نکل کے ایک آزاد زندگی گزار سکیں شکریہ اگر آپ کو میرا یہ نیک اچھا اور بھلا کام پسند آیا تو میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا شکریہ